بسم اللہ الرحمن الرحیم کالی میچوں کا پورڈر ایک چمچ نمک ایک کپ کے قریب تلے ہوئے پیاز ایک کپ ٹماٹو پیوری میرے پاس ٹماٹو پیوری نہیں تھی میں نے دو بڑے سائز کے ٹماٹر لے کر ان کو گرینٹ کر لیا ہے چار چمچ کے قریب فریش کریم اور ایک کپ دہی سب سے پہلے ایک کپ آئل ڈالیں گے اور اس میں گوشت کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے فلیم کو میں نے بلکل ہائی ہی رکھا ہوا ہے اب دیکھیں گوشت کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اب اس میں ادرک لسن اور ہری میچوں کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے پانچ میٹ کے لیے پریشے ککر کی سیٹی لگائیں گے دوبارہ ہم دیکھیں گے پانچ پنٹ ہو چکے ہیں گوشت ہمارا تقریبا گل چکا ہے اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح ہم بھوننیں گے فلیم کو بلکل ہائی ہی رکھیں گے اب ہم اس میں تلی ہوئی پیاز ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس تلی ہوئی پیاز نہ ہو تو اس کو آپ آسانے سے گھر میں بنا سکتے ہیں انشاءاللہ کوشے دنوں میں میں آپ کو اس کی بھی ریس بھی بتاؤں گے اب ہم اس میں ایک کپ دہی شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اس میں ٹوماتو پیوری شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح ہم مکس کریں گے دیکھیں ٹوماتر اور دہی کا پانے بھی بلکل خوشک ہو چکا ہے فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ دھنیے کا پوڈر شامل کر دیں گے افغانی کڑائی میں سورہ مرچ کا بلکل استعمال نہیں کریں گے اب ہم اس میں ایک چمچ سوکھی میتھی شامل کریں گے تاکہ گوشت میں اس کی ہشبو اچھی آئے اور لاسٹ میں اس کے اوپر ہم دو چمچ فریش کریم استعمال کریں گے اگر آپ کے گھر میں نہ ہو تو آپ دودھ کے اوپر اوپر سے ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دو چمچ میں لاسٹ میں اس کو استعمال کروں گی اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور فلیم کو بلکل بند کر دیں گے افغانی کڑائی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے ماشاءاللہ اس کی لک بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو لیم کی افغانی کڑائی کیسی لگی لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور ہمیں اپنی دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ